مستعباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میدان جنگ دو طلبہ گروپوں میں تصادم پتھراؤ اور فائرنگ اٹھارہ سزائی طلبہ زخی فلیس کی آنسو گیس کی شیلنگ رینجرز بھی طلب جابیں اور ہوسٹنز کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا طلبہ میں ایک ہفتہ قبر بھی تصادم ہوا ایک گروپ نے بدلہ لینے کے لیے آج حملہ کر دیا جس ملک میں بھانسی کا قانون موجود ہے عالمی عدالت وہاں سزائے موت نہیں روک سکتی سرطاج عزیز کہتے ہیں کلبھوشن کے متعلق عالمی عدالت کا حکم نامہ عارضی ہے پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ جائیں گے کوشش ہے سمات جلد ہو بھارت کی جیت کا تاثر وقتی ہے ہمارا کیس مضبوط ہے کاؤکستان نے ایک بار پھر بھارت کو آئینہ دکھا دیا ہائی کمیشٹر عبدالباسد کہتے ہیں بھارت مزاکرات کے لیے پیش کی شرائط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں کلبھوشن تک کونسر رسائی کا فیصلہ مارٹ پر ہوگا ادھر سابق بھارتی چرچ مارکنجے کہتے ہیں بھارت نے کلبھوشن کے اس عالمی عدالت میں اٹھا کر غلطی کی پاکستان اب کشمی کا مسئلہ اٹھا سکتا ہے اپوزیشن لیڈر کے حکومت پر پھر تنقید کے نشتر پرشید شاہ کہتے ہیں کلبھوشن کے معاملے پر حکومت کو بڑی ناکامی ہوئی جنگل کی نواز شریف سے ملاقات نے شبھات بڑھا دیئے لیگی حکومت وفاق کی دشمن ہے سن میں کچھ ہو تو چوہدین اصار برہم ہو جاتے ہیں اسلام آباد یا لاہور میں ہو تو خاموش رہتے ہیں پاکستان اسے ایک جاسوس کے طور پر ہینڈل کرے گا کلبھوشن بھاتی جاسوس اور دہشت گرد ہے اس میں کوئی ابحام نہیں چوہدین اصار کہتے ہیں کلبھوشن کو پاکستانی آئین اور کامین کے مطابق انجام تک پہنچایا جائے گا قابل بھارت کی زبان سے بات کرے گا تو قابل ایک عمول نہیں وزیر داخلہ کا ایف سی کی پاسنگ آؤٹ فریٹ سے خطاب وزیر آزم کے سیفے کے معاملے پر وکلا کنونشن ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا وکلا دو دھڑوں میں تقسیم لاہور ہائی کورٹ بار میں شدید ہنگامہ شیشے توڑ دیئے کرسیاں پھینکی گئیں وزیر آزم ستائیس مریتہ کے سیفہ دیں کنونشن کا علامیہ جی پی او چاک پر احتجاج ہر جمعیرات کو بار عمارتوں پر سیاہ پرچم لہنانی کا بھی علاہ پاناما کیس جی آئی ٹی نے قطری شہزادے کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر آزم اور ان کے بچوں کے لیے سوالات بھی تیار تیم نے پندرہ روزہ ریپورٹ تیار کر لی سپریم کورٹ کا بینچ پیر کو ریپورٹ کا جائزہ لے گا وزیر ریلوے کے ثبوتوں کے بغیر اور مفروضوں کی بنیاد پر میڈیا پر الزامات ساد رفیق نے نام لیے بغیر کہا کہ بعض ٹی وی اینکرز مداری ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر سرکست لگاتے ہیں قوم میں مایوسی پھیلاتے ہیں ٹیکنو لوگوں کا قاصل میری سیاست پر کیا بات کرے گا امران خان کی وزیر قانون پنجاب رانہ سناولہ پر کڑی تنقید کہتے ہیں عوام جان چکے ہیں کرپ مافیا کون ہے جلدی کرپ نظام کا خاتمہ کر دیں گے دوہسار اٹھارہ کے الیکشن میں بلوچستان سمیت پورے ملک میں تحریک انصاف کامیاب ہو کی سعودی عرب کا امریکہ سے ایک سو دس عرب ڈالرز کی اسلحہ دیل پر اتفاق سادر ٹرم کے پہلے غرموٹی دورے میں سعودی عرب آمد پرتفاق استطپال شاہ سلمان نے سب سے بڑے عزاز سے نوازا ٹرمپ امریکہ عرب سربراہ کانفرنس میں اس شرکت کریں گے وزیر آزم نواز شریف بھی کل سعودی عرب روانہ ہوں گے حکمران جماعت کے کارکنوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی گجرہ والا میں نون لیگ کی ریلی میں اسلحے کی نمائش فوٹیج نائنچیجو نیوز کو مل گئی اسلحے کی نمائش پر حمزہ یوت ونگ کے صدر سمیت ایک سدہ سفرات کے خلاف مقدمہ درچ پولیس کسی ملزم کو پکڑ نہیں سکتی پشاور اور کوئیچہ بڑی تباہی سے بچ گئے پشاور میں حضاس مکمات کو نشانہ بلانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ایک مکان سے چار سو کلوگرام بارود، گولے، بوم اور خودکش جاکیس برامت شب قدر میں دستی بوم حملوں میں چود آفات جفنی ہو گئے اُدھے کوئیچہ میں بھی بڑی تعداد نیسلحہ اور گولہ بارود برامت سوادی نصار کا وزارت داخلہ سے حساس معلومات افشا کیے جانے کا نوٹس سیکشن افسر کو موطل کر دیا جوائنٹ سیکیٹری اور ڈیپیٹی سیکیٹری کو بھی شوکاز نوٹس وزیر داخلہ کہتے ہیں سرکاری معلومات لیگ کرنا انتہاری ناقابل قبول عمل ہے ایسے افسروں کی وزارت داخلہ میں کوئی جگہ نہیں کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی برقرار سندھائی گوٹ میں کیس کی سمات عدالت نے ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کی اجازت دینے پر دی آئی جی ٹریفک کی سرزنش کر دی ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ دکٹر فاروق ستار نے مخالفین کو سیاسی گد قرار دے دیا کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی مہاجروں کا ووٹ ایم پی ایم پاکستان کو ہی ملے گا اتوار کو ہیدر آباد میں ریلی نہیں ریلہ نکلے گا مخالفین کے تمام خواب چکنا چور گو جائیں گا زور آ رہی ہیں اب حکمرانوں کی شہر میں پروفیشنل رسلنگ گمیلا کراچی اور لاہور کے بعد اب اسلام آباد میں سجے گا بیس ملکوں سے تعلق اتنے والے پچیس رسلرز کل لیٹر جملیزیم میں رنگ جمائیں گے پیاریاں مکمل کے لی گئیں بڑی سکرینیں بھی ناسک سپورٹ فیکسنگ سکینل خالد حطیف نے پی سی بی انٹی کرافشن ٹربیل کی کاروائی کا بائیک آٹ کر دیا کرکٹہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ ٹربیل نہیں جرگا ہے پی سی بی کے وکیل نے خالد حطیف اور ان کے وقلہ نے ٹربیل کی کاروائی سے راہے پر آر احتیاط کی آمیر خان نے مریم نواز کو بھی باکسنگ سکھانے کی پیش کش کر دی کہتے ہیں پاکستان محفوظ ملکہ انٹرنیشنل ریسلنگ ایونٹ سے دنیا میں اچھا تاثر جائے گا ان کے فیملی کے ساتھ معاملات اب ٹھیک ہیں آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری لنگر کی تقسیم کیا حسن روحانی دوسری مرتبہ ایران کے صدر منتخب ہو گئے روحانی کو خارجہ پالیسی کے نارے پر ستاون فیصد ووٹ ملے ابراہیم رئیسی 38 فیصد ووٹ لے سکے وزیراعظم پاکستان سمیت عالمی راہنماؤں کی روحانی کو مبارک بات نواز شریف نے کہا دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا موسیقی 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 جاندوروں کے حکومت کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے جاندوروں کے کرتب دکھانے پر ہر پور محیم چلائی جس پر سرکس فن کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا